ناظرینِ کرام چودہ اگست یومِ ازادی یومِ مسعود آ پہنچائے قوموں کی تاریخ میں ان کی ازادی کا دن بڑا اہم اور امپورٹنٹ ہوتا ہے اس دن قوم اپنی ازادی کے مقاصد پر غور کرتی ہے اور قوم یہ دیکھتی ہے کہ کیا اس نے اپنی ازادی کا حدف حاصل کر لیا یا نہیں کیا ہر سال یومِ ازادی کے موقع پر ملک میں جشن کا احتمام ہوتا ہے اور لوگوں میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ازادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انعام بکشا ہے یہ بڑا انعام ہے ہم اس پر جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے یقیناً ازادی کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جس نے غلامی کے شولے اور غلامی کے نقصانات دیکھے ہوں سنے ہوں جانے ہوں آپ اس وقت فلسطین میں کشمیر میں اور دنیا بھر میں وہ لوگ جو محکومی اور غلامی کی گویا کے ایک زندگی گزار رہے ہیں ان کے حالات کو دیکھیں تو ازادی کی قدر و قیمت کو جان سکتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یومِ ازادی کو چودہ آگست کو پوری قوم شکر کے نوافل ادا کرتی اور وہ غور و فکر کرتی کہ ہم نے اس ازادی کے نتیجے میں کیا حاصل کیا ہے اور اس پاکستان بنانے کے مقاصد کو کیا ہم نے اچیو کر لیا یا نہیں کیا لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس مقدس دن کو شکر ادا کرنے کے بجائے قوم فضولیات میں اپنا وقت برباد کرتی ہے بچوں سے لے کر بڑوں تک کسی نے سلنسر کھولے ہوئے ہیں کسی نے توتیاں پکڑ کے شور و غل بپا کر رکھا ہے اور فیملیز پارکوں میں وقت ضائع کر رہی ہیں اور قوم کے جو بڑے ہیں وہ چند ایک نئے ترانے اور نغمے پیش کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یومِ ازادی منانے کا حق ادا کر دیا یہ کتنے افسوس کی اور علمیاں کی بات ہے ہم اپنے ان شہداء کو یاد کرتے جنہوں نے خون دے کر اس مقدس خطے کو ہمیں سوپا اور ہم یہ دیکھتے کہ ہم نے ان کی قربانی کے مقاصد حاصل کیے یا نہیں ہم نے ان کی تاریخ اور ان کی قربانی کا ذکر کرنے کے بجائے لہو اللہ میں پوری قوم کا وقت برباد کر دیا ضرورت اس بات کی ہے کہ چودہ آگاست کو اس ملک کی تاریخ قربانی کے مقاصد ناکامی کی وجوہات اور مستقبل میں دوبارہ اروج حاصل کرنے کی تدابیر قوم کے سامنے رکھی جائیں نوجوانوں کی ذہن سازی کی جائے اور قوم کو مشکلات سے اور تنگیوں سے نکلنے کی ایک راہ دکھائی جائے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بکشے پاکستان کیوں بنا یہ ایک سوال ہے اور ہونا بھی چاہیے اور ہر ذہن کو سوچنا چاہیے ظاہر بات ہے یہ وہ بتا سکتے ہیں جو اس مقدس خطے کو حاصل کرنے اور ازادی کی تحریک میں شریک تھے اس وقت گلی کوچوں میں پاکوہن میں ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ جملہ پاکستان حاصل کرنے کے مقصد کا تعین کرتا ہے کیوں حاصل کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لئے کہ اسلامی نظام نافذ ہو سکے ہم آزادانہ طریقے سے اللہ رسول کے حکم کے مطابق جنگی گزار سکیں پاکستان کا یہ جو لفظ ہے نام ہے اس کا معنی بھی ہمیں ہمارے مقصد کا اور اس ملک کو حاصل کرنے کا جو مقصد تھا اس کی ترجمانی کرتا ہے پاکستان فارسی کا لفظ ہے دو لفظوں کا مجموع ہے پاک جگہ پاک لوگوں کا مقام اور ظاہر بات ہے پاک لوگ وہی ہیں جو اللہ رسول کے آگے سرنڈر رہتے ہیں قائد عظم محمد علی جنہ جو ہمارے قائد ہیں جن کی کاوش سے اور جن کی تحریک سے پاکستان وجود میں آیا 11 اکتوبر 1947 کو کراچی میں سپیچ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم آزاد لوگوں کی طرح زندگی گزار سکیں اپنی تحذیب اور معاشرت اور ثقافت کو فروغ دے سکیں اور ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اس ملک کے اندر زندگی گزار سکیں علامہ محمد اقبال نے بھی پاکستان کے حوالے سے اپنے جذبات اور مقاصد کو یوں پیش کیا آپ نے فرمایا کہ ہم نے یہ تحریک اس لیے نہیں چلائی کہ ہم آزاد ہو سکیں بلکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اسلامی نظام نافذ کریں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور مسلمان طاقتور بنیں آل انڈیا سنی کانفرنس جو 1946 میں ہوئی مراد آباد میں جس میں ہزاروں علماء مشایخ اور عوام الناس لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوئے اس میں جو قرارداد منظور کی گئی وہ بھی یہ تھی کہ تمام علماء اہل سنت نے بیق زبان یہ قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم مطالبہ پاکستان ایک آزاد ریاست کی حمایت کرتے ہیں اور ہم اس مقصد کے ساتھ ہیں کہ اس آزاد ریاست میں اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کے نفاظ کے لیے ہر طرح کی امکانی قربانی ہم پیش کریں گے قائد عظم حمد علی جنا فرنڈ لائن پر لیڈر تھے تمام علماء اہل علم مشایخ پیران عظام اور عوام قائد عظم کی پشت پر کھڑے تھے قیادت مخلص تھی اللہ رب العزت نے اس مخلص قیادت اور عوامی سپورٹ سے یہ مقدس ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جناب چوہتر سال گزر چکے ہیں ابھی تک ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر پائے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا خون پیش کیا جس کے لیے بچے یتیم ہوئے خواتین بیوہ ہوئیں لوگوں نے اپنی جانیں پیش کر دیں آج ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم وہ مقصد کیوں حاصل نہیں کر سکیں پاکستان بننے کے بعد پاکستان بنانے والے جو لوگ تھے قائد عظم محمد علی جنا جلد وفات پا گئے کچھ لوگ گوشہ نشین ہو گئے کچھ جلدی سائیڈ لائن پر ہو گئے اور قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو لوگ اس مقصد کو پیش نظر نہ رکھ پائے نتیجہ کیا نکلا کہ آج تک ہم وہ حدف حاصل نہیں کر سکے ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے کمیٹمنٹ کی تھی وہ وعدہ ہم پورا نہ کر سکے اور آج ہم مشکلات میں گرے ہوئے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے پر توجہ دیں آج اس ملک میں ہم اللہ سے لڑائی لے کر سود کی صورت میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ہم اس ملک کو برائی کی عماجگاہ بنا کر آپ دیکھئے کتنے افسوس اور شرمندگی کی بات ہے لوگ کہتے ہیں آپ نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو غیر مسلم کنٹریز میں چلے جائیں وہاں آپ کو ہر وہ شئے نظر آئے گی جو اسلامی نظام میں ہوتی ہے ماں سوائے چند چیزوں کے اور پاکستان کے اندر آپ دیکھئے جھوٹ دگا رشوت فراڈ لیگ پولنگ لڑائی جگڑا قتل و غارت یہ سب چیزیں دیکھ کر کلیجہ مو کو آتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں آئے روز دیکھ کر اور مسلسل زوال کی طرف بڑھتے ہوئے ہم بہت کچھ سوچتے ہیں اور بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں ہمیں مل جلک اور کوشش کرنی ہوگی اس ملک کو اٹھانا ہوگا بڑا ضروری ہے کہ ہم فکری طور پر آزاد ہو کر سوچیں ہم ایک باصلہیت کے عادت کے انتخاب کے لیے کوشش کریں باصلہیت کے عادت کون سے ہوتی ہے آپ قرآن سے رہنمائی لیں حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت ہے جب بنی اسرائیل نے درخواست کی حضور ہمارا لیڈر بنا دے تو آپ نے حضرت تعلوت کو ان کا لیڈر بنایا انہوں نے کہا علی جا یہ تو شاہی خاندان کے فرد نہیں ہے ان کو تو کسی بادشاہ کی وراست میں کوئی سیٹ نہیں ملی ہوئی تو یہ سیاسی وراستی منصب پر نہیں بیٹھے تو آپ انہیں بنا رہے ہیں تو غریب آدمی ہیں یہ کیسے ہمارے لیڈر ہو سکتے ہیں تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ استفاؤ وزادہ بستطن فی العلمی والجسم یہ وہ قرآن کی آیت ہے جس میں قیادت کے انتخاب کے وقت کیا چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے اس کا تعیون کیا ہے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اس شخص کو چنا ہے اور اس میں حکمت کیا ہے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو علم وافر عطا کیا گیا ہے اس میں دانائی ہے اس میں حکمت ہے یہ دور اندیش ہے یہ بستطن فی العلم اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ وہ زیرک ہے وہ دور اندیش ہے وہ متحمل مزاج ہے ایک قائد کے لیے علمی حوالے سے جتنے اصاف ہونے چاہیے اس میں ہیں والجسم اور یہ بہادر بھی ہے یہ قوم کے جذبات کی حمت کے ساتھ ترجمانی بھی کر سکتا ہے تو جناب یہ اصاف ہیں باس صلاحیت کی عادت کے تو ہمیں دیکھنا چاہیے قیادت کے انتخاب کے وقت جس کو دین و دنیا کے علوم پر دسترس ہو جس میں جررت اور حمت ہو جو قوم کی ترجمانی کر سکتا ہو جو قوم کو اٹھا سکتا ہو جو ملک کو مشکلات کے اندھیروں سے کامیابیوں کی روشنی کی طرف لا سکتا ہو ایسی قیادت کا انتخاب کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے آئندہ جب بھی الیکشن آئیں تو ہمیں فکری طور پر آزاد رہ کر بغیر کسی لالچ میں وقت آ گیا ہے فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ جو دیکھ رہے ہیں یہی تسلسل ہوگا اور ہم اس سے زیادہ بڑی مشکلات میں پھنسیں گے لیکن مجھے امید ہے اس ملک کا فیوچر بڑا برائٹ ہے مستقبل بہت روشن ہے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جیسے ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ پاکستان اقوام عالم کی قیادت کرے گا وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ جلد آئے گا بس ہمیں با صلاحیت اور قابل حکمران اور مناسب اور عودوں پر اہل لوگ مل جائیں ایماندار لوگ مل جائیں دیاندار لوگ مل جائیں انشاءاللہ یہ ملک اٹھے گا اور اقوام عالم کی قیادت کرے گا اللہ ہم سب پر مربانی فرمائے اور یوم ازادی کو پاکستان کے مقاصد پر غور کرنے کی توفیق بکشے